روم فتح ہوا تھا فاروق آزم کے زمانے میں اور اس کی فتح کا سبب کیا بناتا ہے یہاں بھی دیکھیں ایسے اسلام پھیلائے بھائی محبتوں سے اسلام کیسے پھیلائے یہ ہے عدل و انصاف جس نے اسلام کو فروغ دیا ہے ایک کافلہ گیا روم کو تجارت کرنے کی قرصے مسلمانوں کا روم کے بادشاق قیسر روم جو کہلاتا تھا پورے مسلمانوں کو گرفتار کرنے ایک شک کو چھوڑ دیا کہا جاؤ اپنے امیر المومنین سے کہنا کہ سارے ہم نے مسلمانوں کو پکڑ لیا ہے تم احمد ہو تو اپنے لوگوں کو چھوڑا لے اور یہ کہہ کر گرفتار کیا گیا کہ تم مسلمان جہاں آتے ہو وہاں اپنے مذہب کو پھیلا دیتے ہو دوسروں کا مذہب خطرے میں پڑ جاتا ہے ہم نے کہا ہم پھیلاتے نہیں وہ خود با خود پھیل جاتا ہے لوگ خود آتے ہیں جھوڑتے ہیں ہم تو خودی کو جھوڑتے نہیں ہیں وہ لوگ نے کہا مسلمانوں نے بہت اس کو سمجھایا کہ ہم تجارت کیلئے آئے ہیں کہا نہیں نہیں تم تجارت کرتے ہو لوگ تم سے پھر متاثر ہوتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں تمہاری وجہ سے ہمارے مذہب کو خطرہ قید کر دیا وہ ایک تنہا صحابی فاروق عظم کی عدالت میں پہنچتے ہیں سفر کرتے ہوئے آئے روم سے آتے ہیں بہت دور ہے روم علاقی ملک ہے کئی دن لگ گئے اور جب آئے انہوں نے پری داستان سنائی فاروق عظم جلال کے عالم میں کھاپنے لگے فرمایا منشی کو بلاؤ اور تحریر لکھی فاروق عظم میں کیا تحریر کے الفاظ تھے مختصر الفاظ کہا یہ روم کے شہنشاہ حریکل کی طرف یہ خط دیا جاتا ہے مسلمانوں کے امیر المومنین کی طرف سے کہ تم نے ہمارے ساتھیوں کو بیجا پکڑ دیا ہے تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دے اور خدا کی کہتا مگر تُو نے ہمارے ساتھیوں کو نہ چھوڑا اور اتنی بڑی فوج بھیجوں گا کہ اس کا پہلا سپائی روم میں ہوں گا اور آخری سپائی مدینے میں ہوں گا اتنی بڑی فوج میں بھیجوں گا اور نیچے پھر آپ نے لکھا فقط عمر المومنین عمر ابن خطاب بد اتنا ہی نام تھا عمر ابن خطاب تحریر پہنچی شہنشاہ روم بڑی شان و عظمت کے ساتھ اپنے تک پہ جلوا کر رہے قاسد تحریر لے کر آیا کہا عمر المومنین ہمارے بادشاہ کی ہمارے امیر اور خلیفہ کی طرف سے جواب ہے بادشاہ کی طرف پڑھ کے سنایا جائے بڑی شان و شوقت سے بڑی بلند آواز وہ اس نے کہا تک پڑھ کے سنایا جائے جب قاسد نے تحریر پڑھی وہ سنتا رہا گھمن کے عالم میں موچ پہ تاؤ دیتا رہا اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ کہیں گا جواب یہی تھا اس کے ذہن و فکر میں کہ جاؤ بول دو تمہارے امیر سے جو کرنا ہے کر لو ہم تمہارے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے موچ پہ تاؤ دیتا رہا تحریر پڑھی جاتی رہی اور جب تحریر ختم ہوئی اور آخری میں قاسد نے جب یہ نام لیا کہ یہ خط اور یہ تحریر ہے فقط عمر المومنین عمر ابن خطاب کی طرف سے جیسے ہی فاروق عظم کا نام آیا اس پہ لرزہ تاری ہوا کھاپنے لگا اور تخت سے نیچے گر پڑھ خلولی مجھ گئی کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہوگئی صاحب حکیم آگئے طبیب آگئے سپائیوں نے اٹھایا خوابگاہ میں اس کی آرام گاہ میں اس کو پہنچا دیا طبیبوں نے دیکھا بلیٹ پہ شرحائی ہے صاحب نفس اچھل رہی ہے کچھ دوائیں دیں گی بادشاہ کو جب سکون ہوا وزیر آگئے کہا کہ حضور بادشاہ سلامت کیا ہوا اچانک آپ کی طبیعت کیوں خرابی کہا جب تک تحریر پڑھی جاتی رہی مجھ پر کوئی کیفیت نہ ہوئی مگر قاسد نے جیسی یہ نام لیا عمر ابن خطاب نہ جانے اس نام میں کیا تاثیر تھی کہ میرا دل اچھلنے لگا دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور ہاں گھورات ٹاری ہوئی اور پھر جو کچھ تم نے دیکھا تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا میں نہیں سمجھ پایا اس نام میں کیا تاثیر ہے کہ اس نام کے کانوں میں آتے ہی ایک خوف اور حیراس مجھ پر غالب آ گیا یہ تھا فاروق اعظم کا دب دبا تلواروں کی ضرورت ہی نہیں تھی وہاں نام ہی کافی ہوتے تھے وزیر اعظم نے کہا عمر المومنی بادشاہ سلامت آپ شکر نہ کریں میں جاسوس کی شکل میں جاسوس بن کے جاتا ہوں جس نام کا روک کا عالم یہ یقیناً وہ بہت بڑا بادشاہ ہوگا بڑا عظیم بادشاہ ہوگا بڑی کثیر اور عظیم اس کی فوج ہوں گی اور جس انداز اور جس تیور اس نے تحریروں کو لکھا ہے اس کا تحریر لکھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے اس نے گزارش نہیں کیے اس نے یہ نہیں کہا کہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دے حکم دیا جاتا ہے چھوڑ دے ہمارے ساتھیوں ورنہ اتنی بڑی فوج بھیجوں گا کہ پہلا روم میں ہوں گا آخری مدینے میں ہوں گا اتنی قطار کے ساتھ فوج ہوگی اس میں دھمکی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاسوس بن کر جاؤں اور تحقیق کرو گے اس کا روم دب دبا اس کی فوج کا کیا علم ہے روم کا وزیر آزامہ تھا لباس تبدیل کیا اس نے مسلمانوں کا لباس پہنا اور جب مدینے میں داخل ہوا حیرانی اور حیرت کی انتہانہ رہی نہ کوئی محل نظر آتے ہیں نہ پکے مکان نظر آتے ہیں سب جھوپڑی آئی ہیں یہ تو بڑے غربہ اور مساکین لوگ نظر آتے ہیں بات روم کے فتح کرنے کی کرتے ہیں بات ایران اور ایران کے کچلنے کی کرتے ہیں حال یہ ہے کہ جھوپڑیاں ہیں گھروں کی چھتوں پر خجوروں کے پتوں کی چھتے بنی ہوئی ہیں خجوروں کی چھالوں کی چھتے بنا رکھی ہیں بڑے غربہ مساکین پیٹ اندر دھسے ہوئے ہڈیاں نظر آتی ہیں آنکھیں دھسیویں نظر آتی ہیں غربت کا عالم ہے کوئی بہت شہانہ تھاڑ بات سے لوگ رہتے ہوئے نظر نہیں آتے ہاتھی نظر نہیں آتے ہیں گھوڑے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے ہیں کس بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ روم کو فتح کریں گے ایک مسلمان کے قریب گیا عربی بولنا جانتا تھا عربی میں گفتگو کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا بادشاہ کا ملیں گا میں باہر سے آیا ہوں دوسرے ملک سے آیا ہوں مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں کہا خاموش ہمارے بادشاہت نہیں ہیں ہمارے خلافت ہوتی ہیں اور اپنا خلیفہ ہم خود چنتے ہیں ڈیمکریسی ہیں ہمارے ڈیمکریسی کا تصور اگر دنیا کو کسی نے سب سے پہلے دیا ہے تو وہ اسلام ہے تم کیا ڈیمکریسی کی بات کروں گے تم تو ڈکٹیٹر ہو گئے کہاں تم ڈیمکریٹر ہو گئے ڈیمکریسی ہے ہی کہاں تمہارے اندر ڈکٹیٹر ہو تم ہٹلر کو پیچھے چھوڑ دیا تم یہ اسلام نے ڈیمکریسی بتائی کہ ڈیمکریسی کیا ہوتی ہے بارشہ وڑ بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے مسلمان کہتے رہے خلیفہ ہم نے چونہ ہے کہاں اچھا بھائی خلیفہ ہی تمہارے کہاں ہے بتاؤ کہاں ان کا محل ہے کہاں خبردار وہ محل میں نہیں رہتے کہاں محل میں نہیں رہتے کہاں رہتے کہاں ان کا اپنا گھر ہے اسی میں رہتے اچھا گھر بتا دو بھائی کہاں جاؤ ادھر جاؤ یہ گلی سے مڑنا ادھر مڑنا سامنے گھر نظر آئیں گا وہی ان کا گھر ہے پہنچا جب لوگوں سے پوچھتے پوچھتے پہنچا لوگوں نے کہا یہی امرال مومنین فاروق آزم کا گھر ہے حیران رہے گیا یہ گھر ہے یہ گھر بھاویلی تو دور جھوپڑا جھوپڑا ہے یہ بھائی محل تو بہت دور کی بات ہے ایک معمولی سا جھوپڑی کی شکل میں جھکا ہوا مکان تھا چھت پر خجور کی چھالے ٹلیوی تھی دروازے پہ ایک پردہ تھا یہ وہ مکان ہے جس میں وہ بادشاہ وہ امرال مومنین رہتا ہے جس کا نام سن کے روم قیسر روم اپنے تکتوں سے آندے مو گر جاتا کیسا بادشاہ ہے یہ کیسا رہنس ہے چلو مل تو لیتے آئے تو آواز دی کیا امرال مومنین تشریف رکھتے ہیں گھر پہ ایک خاتوم کی گھر میں سے آواز آتی ہے نہیں ابھی گھر پر نہیں ہے کہا آپ کون کہا میں ان کی اہلیہ ہوں ان کی بی بی ہوں کہا کہاں ملیں گے امرال مومنین اب جملہ سنیں کہاں ملاقات ہوں گی امرال مومنین کی امرال مومنین گارڈن میں نہیں ہے باگ میں نہیں ہے بی بی کہتی ہے امرال مومن سے ملنا چاہتے ہو ایٹوں کے بھٹوں پر مزدوری کرنے گئے ہیں مزدوری کرتا تھا وقت کا خلیفہ حکومت کا پیسہ نہیں کھاتا تھا یہ تو ایک چیز پاس ہوتی ہے تو کتنے کڑڑوں کے تو گبن ہو جاتے اب بات اسلام پہ کرتے ہیں یہ لوگ یہ مو اور مسور کی دال تم کیا اسلام کے ڈیموکریسی اسلام کا نظام عدل سے مقابلہ کر پاؤں گے تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اسلام پہ اولی رکھو اور بات کرو وقت کا خلیفہ ہے اپنے محنت سے ذریعے ماس تلاش کر کے حلال روزی کھاتا حکومت کی طرقہ نہیں کھاتا کائیٹوں کے بھٹے پر ہیں وہاں ہوں گے یہ حیران ہو گیا وقہ بادشاہ وقہ خلیفہ جس سے قیسر و قسرہ روم ایران و عراق کاب رہے ہیں یہ ایٹوں کے بھٹوں پہ جا کے مزدوری کرتا ہے کیسا شہین شاہی ہے جب وہ راستہ پوچھتے بھی ایٹوں کے بھٹے ہو پہنچا شہر سے کچھ دور ہے ایٹوں کا بھٹہ لگا ہوا ہے دوپیر کا وقت تھا حضرت فاروق اعظم کھانا کھا کے دوپیر کا قیولہ فرمارے یعنی دوپیر میں کچھ آرام کرتے تھے اور آرام بھی کیسے کر رہے ہیں کوئی بستر نہیں ہے گدہ نہیں ہے کوئی غلام نہیں ہے پنکہ جھل رہا ہو کھڑے ہو کر جی حضوری میں کنیز آیا کنیزے نہیں ہے درخ کے سائے میں زمین پر کچھ گھا سگی ہے اس پر لیٹے ہوئے اور ایک ایٹ کو تکیہ بنا رکھا ہے ایٹ کو تکیہ بنا کر آنکھیں بن کے بے آرام کر رہا ہے یہ قریب گیا اور جب فاروق اعظم کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو تھر تر کا پڑا ہے پسینے چھوٹ گئے فاروق اعظم کی آب کھولی دیکھا یہ کھاپ رہا ہے وزیر پسینے میں شراب ہو رہے ہیں کہا کون ہے تو کیوں کھاپ رہا ہے کس نے تجھے خوف زدہ کیا کس نے تجھے ڈرہ دیا کہا حضور آپ سے ڈر رہا ہو کہا مجھ سے ڈر رہا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا تیرا درنے کی وجہ کہا خدا کی قسم جب آپ کے چہرے پر میں نے نگاہ ڈالی تو شیر کا روب آپ کے چہرے پر نظر آیا ایسا نظر آیا کوئی معمولی نہیں کوئی شیرے ببر لیٹا ہوا آپ کے چہرے کا روب کہا تو کون ہے کہا حضور میرا تعریف میں بعد میں ڈوں گا میں کون ہوں تاخیر نہ ہو جائے ساسوں کا بھروسہ نہیں زندگی کا بھروسہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اس لمحے بات کر رہا ہوں دوسرے لمحے موت سے ہم کنار ہو جاؤں ہاتھ بڑھائی ہے اور کلمہ پڑھوا دی کہا پڑھ لے کلمہ کلمہ پڑھ لیا کہا اب بتا تو کون ہے اور کیوں اسلام قبول کیا کیا تجھے اسلام کس چیز نے اسلام سے متاثر کیا کہا حضور میں روم کا وزیر آزم ہوں پہلے تو روم کا وزیر آزم تھا اب آپ کا غلام ہوں کہا اسلام کیوں قبول کیا کیا چیزیں متاثر کی کہا صرف اس چیز نے کہ میں نے جب دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں کھلے میدان میں ایٹ کا ٹیک لگا کر آرام کر رہے ہیں لوگ آرہے ہیں جا رہے ہیں آرہے ہیں جا رہے ہیں خدا کی قسم وہی بادشاہ ایسا بے خوفی کے ساتھ بغیر پہرے داروں کے بغیر باڈی گارڈ کے وہی آرام کر سکتا ہے کہ جو اپنی ریایہ پر عدل و انصاف قائم رکھتا ہو عدل سے بات کرتا ہو ورنہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو اپنی جانوں کے خطرے ہوتے تو جب آپ کا انصاف ایسا ہے تو آپ کے پیغمبر محمد کا انصاف کیسا ہوں گا اور جس مذہب میں انصاف کی یہ مثالیں ہو وہ مذہب کیسے غلط ہو سکتا ہے یہی چیز تھی جس نے مجھے اسلام سے متاثر کیا اس لئے کہ جب ہمارا روم کا شہینشاہ نکلتا ہے تو فوجوں کی کتارے ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کا کوئی ظالم کتنا ہی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے کہ ہم بہت انصاف کرنے والے ہم بہت گریٹ ہیں ارے ہمت ہو تو زیڈ پروب سیکریٹی ہٹا کے دیکھ لو تو آقا سمجھ بھی آ جائیں گے کتنے تم انصاف پسند ہو اور کتنے تم چہیتے ہو اور کتنے مقبول ہو نعرے لگوانے سے نہیں ہوتا انصاف کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو قوم میں آ جائے قوم اس کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑے کہ بھئی یہ محسین آیا ہے ہمارا یہ رہنما آیا ہے ہمارا یہ لیڈر ہے ہمارا لیکن نہیں ہے نا تمہارا معاملہ یہ وہ انصاف تھے مجھے بتائیے فاروق اعظم نے اس کو دھمکایا تھا تلوار چلائی تھی گردن پر رکھ دیا تھا پتا چل گیا تھا یہ وزیر اعظم روم کا اور تلوار اسلام قبول کر جی نہیں نہ فاروق اعظم نے اسلام بولا ہے نہ بتایا ہے کچھ نہیں چہرے کو دیکھ کر حالات کو دیکھ کر ماحول کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے یہ ہے چیزیں وہ اسلام کی طرف لے جاتی ہے کس کس کی بات کریں فاروق اعظم کے دور کی بات کریں تو انصاف کی تو وہ مثال قائم کی ان کا نامی فاروق تھا میرے آقا نے تو فاروق کہانہ عادل کو قائم کرنے والا باتی ختم ہویا دی وقت